زمانے نے حسین کی جنگ کو الہدہ طریقے سے دیکھا کیا کہنے حسین ابن علی جس مورخ نے تجھے نہیں بھی مانا اس نے بھی سفین کو جنگ لکھا جمل کو جنگ لکھا خیبر کو جنگ لکھا خندق کو جنگ لکھا نہروان کو جنگ لکھا نا چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی طریقہ مورخ کربلا کو جنگِ کربلا نہیں لکھ سکا اس نے اسے واقعی کربلا لکھا اس نے اسے سانحی کربلا لکھا آخر دو طاقتیں آمنے سامنے آئی تھی مورخ کے کلم نے دم کیوں توڑ دیا اس کے کلم کی سیاہی خوش کی ہو گئی اس کی زمان گوگی کیوں ہو گئی اسے چاہیے تھا وہ کربلا کو بھی جنگ لکھ دیتا اس نے سفین لکھ دی تھی جمل لکھ دی تھی نہروان لکھ دی تھی وہاں بھی حجت آئی تھی وہاں بھی وقت کا امام آیا تھا یہاں بھی ایفرہ نبنی علی آیا ہے وہاں جنگ لکھا ہے یہاں واقعہ کیوں لکھا ہے یہاں سانحہ کیوں لکھا ہے آخر تو یہاں بھی جنگ ہوئی تھی کہنے والے نے کہا نہیں دس محرم 61 ہجری سے پہلے جنگوں کے اصول اور ہوتے تھے دس محرم کے بعد جنگوں کے اصول اور ہو گئے دس محرم سے پہلے جنگوں کے اصول یہ ہوتے تھے زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے تروارے پولند ہو جاتی تھی گردنیں کرچاتی تھی نیزے سرکولند ہو جاتے تھے اور سینے چھلی ہو جاتے تھے دس محرم کو حسین جنگ کی ازول کی کردن دوڑ دیں حسین جنگ کا ازول اپنی مرضی سے لکھ دیا حسین نے دس محرم کو لکھ دیا کہ دس محرم کو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی دس محرم کو کربلا میں ہوا گیا تھا تھوڑے جیت گئے تھے زیادہ ہار گئے تھے پیاس جیت گئی تھی دریہ ہار گیا تھا نیزیں ٹوٹ گئے تھے سینے سلامت رہے تھے تلواروں کو زگ لگ گیا تھا گردن نیزوں پہ بلد ہو گئی تھی حسین نے طریق معرق کو لکھنے میں مجبور کر دیا وہ نو لاکھ لے کے آیا تھا میں بہتر لے کے آیا تھا وہاں نو لاکھ جمیر کا لالج تھا حکومت کے وعدے تھے خزانوں کے موں کھلے ہوئے تھے یہاں جو بہتر آئے تھے انہیں جنت دے کے اٹھایا جا رہا تھا وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا وہاں رکھتا کوئی نہیں تھا یہاں سے اٹھتا کوئی نہیں تھا وہاں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا یہاں چراغ بچھا بچھا کے اٹھایا جا رہا تھا وہاں کوئی آ نہیں رہا تھا یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا وہاں نو لاکھ میں ہر کوئی کہتا تھا کل میں بچ جاؤں گا میں زندہ رہ جاؤں گا میں واپر سلگ جاؤں گا میں اولاد کو ملوں گا یہاں بہتر میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا کل پہلے میں مر جاؤں گا کل پہلے میں قربان ہو جاؤں گا کل سب سے پہلے میں چلا جاؤں گا وہاں بہتر زندگی کی تمنا نہیں کر رہے تھے بہتر قربے حسین کی آرزوں کر رہے تھے حسین کا طریقہ مورک لکھ دے گا میری کربلا کو کہ دس محرم کو حسین نے جگ نہیں کی دس محرم کو ہوا کیا حسین کا طریقہ مورک لکھے گا وہاں لاکھوں تھے یہاں بہتر تھے وہاں پانی تھا یہاں پیاس تھی وہاں تلوارے تھے یہاں نہتے تھے وہاں نیزے تھے یہاں خالیات تھے لیکن طریقہ مورک لکھے گا ادھر سے میرا اکبر آیا تھا ادھر سے دو ہزار بھاگا تھا ادھر سے میرا کاسم آیا تھا ادھر سے تین ہزار بھاگا تھا ادھر سے میرا خازی آیا تھا ادھر سے دس ہزار بھاگا تھا حسین کا طریقہ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے شہاں پہتر میں ایک بھی نہیں بھائیں مردہ مردہ جی آپ زندہ آپ زندہ آپ زندہ آپ زندہ آپ زندہ حسین کا تاریخ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے شہاں پہتر میں ایک بھی نہیں بھاگا حسین کا یزیر میں تجھے اتنی بڑی شکست دینے کے لیے آیا ہوں تیرے زندوں کی فرض بھی نہیں ہوگی میرے مرنے والوں کی بھی فرض تو بڑھاتا جائے گا میں کھٹاتا جاؤں گا تو روز نشکر اتارے گا میں روز ایک کو کہوں گا تو چلا جا تو چلا جا حسین نے کہا کہ کربلا میں جنگ کیسے کربلا میں تو حسین بتانے آیا تھا کہ ولایت کا تحفظ کیسے ہوتا تحفظ وینایت امیر المومنین کیسے آو ذرا اچھوتے سے طریقے سے حسین کی تحلیج پر سجدہ کرے کربلا میں ہوا کیا کربلا کوئی جنگ تھی کربلا کوئی سانیہ تھا مولوی نے آج بچوں کو یہیں پہ روک دی اور ذہن پہ گرہ لگا دی نماز بچانے کے لئے گئے تھے نماز تو اسی دن بچ گئی تھی جب نبی سجدے میں تو حسین آ گئے تھے نماز کو قیامت تک کے لئے زندہ رہنے کے لئے حسین نے سان سے بچ دی تھی نماز بچ چکی تھی پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی حسین کا حدف بہت بڑا تھا مقصد ہے حسین بہت بڑا اتنا بڑا کریم گھر سے نکلے اور کسی چھوٹے سے مقصد کے لئے یہاں میں اردو عدب کا جملہ کہنے لگا ہوں جہلم قدیمی شہر ہے یہاں لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں نماز ہی نہیں بچی نماز بھی بچی صرف نماز نہیں ہاں نماز بچی نماز بچی ہے لیکن صرف نماز نہیں بھی بچی ہے یہ کسی کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی یہ بچ گئی کیوں آئے تھے حسین حسین حجت کا احترام بتانے آئے تھے مدینہ سے شروع کروں گا تو پورا عشرہ چاہیے سفر حسین کی معرفت پڑھنے کے لئے امام حسین علیہ السلام شاید صحیح صاحب قبلہ مکہ تشریف لے آئے مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے چار مہینے کا قیام کیا کیوں کیا قیام آخر میری قوم کے نوزوان کو بھی اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم دہلیز حسین سے معرفت کی بھیق مانگیں کتاب سے اگر نہیں پڑھ سکتے تو مجبوری ہے تو بے شک نہ پڑھیں ایک سجدہ کریں عطا وہ خود کر دیتے راز وہ کھول دیتے آخر کیا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کیوں چار مہینے مکہ میں لشکر کے لئے وہ تو حسین رستے میں لوگوں کو واپس بھیج رہے تھے منتے ہو رہی جی حسین ہمیں لے جا حسین کا جس خون کا گروپ اسلام کے گروپ سے ملتا ہے وہی جائے گا کیونکہ حسین مرضی کا خون لیتا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں تو سمجھ رہا تھا میں ماتنیوں میں پڑھ رہا ہوں حسین ہر خون نہیں لیتا حسین مرضی کا خون لیتا ہے حسین خون کشید کرتا ہے حسین کو مرضی کا خون چاہیے تھا حسین نے جو چاہیے تھے وہ رکھ لیے جو نہیں چاہیے تھے بھیج دیے حسین چار مہینے مکہ میں کیوں بیٹھے رہے خیمے لگا کے بیٹھے رہے کیمپ لگا کے بیٹھے رہے پڑاؤ کیا تھا حسین ابن علی نے رکھو کتابیں ممبر پہ میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں چار مہینے حسین مکہ مزودگی میں اپنی نامی خدیجت القبرہ کے محل میں رہے بند دروازے کو حسین نے وارث بن کے کھولا حسین بیٹھے ایک ہزار ستاون خطب عرب کی کتابوں نے حسین کے لکھے حسین انتظار کر رہے تھے کہ حاج آئے میں بتاؤں کہ حسین کیا ہے جس نے اس انداز سے حسین سنا اس کا حق بنتا ہے تھوڑا میرے ساتھ اس محنت میں بولے حسین نے کہا کہ حاج جائے تاکہ میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے تھے اس دور میں لوگوں کے ہاں یہ تصور چلا گیا تھا کہ امام ہو نہ ہو عبادت ہے بس اہلِ بیعت نے بتا دیا اللہ ہے نماز کا طریقہ یہ ہے وضو ایسے کرتے ہیں اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے پاس اب دین آ گیا مکمل ہو گیا اب ہمیں ضرورت ہی نہیں حسین حجت کی حیثیت بتانے لگے اہمیت امام بتانے لگے حسین ابن علی نے انتظار کیا کہ لوگ حج پڑھنے کے لئے گئے ہیں لوگ حج پڑھنے کے لئے کٹے ہو گئے آج اکثر ہمارے شیعہ ممبر سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے چند احراموں کے نیچے چھپی ہوئی تلوارے دیکھی یہی پڑھا جاتا ہے نا جی سرکار مجھے معاف کیجئے کہ میں اپنا عقیدہ ممبر پہ پڑھنے کہا دی حسین نے احرام کے نیچے چھپی ہوئی تلوارے دیکھی اور حسین ابن علی نے کہا کہ چلیں حج چھوڑ دیتے ہیں یہ تلوارے لے کیا گئے چھپی تلوارے دے کے حسین حج چھوڑ گئے کربلا میں تو ننگی تلوارے تھی کربلا میں تو تلوارے سامنے کھڑی تھی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں کیا یہ اختیار امام تھا تحفظ کعبہ کے لئے چلے گئے کہیں حرمت کعبہ پمال نہ ہو حرمت کعبہ تو اسی دن پمال ہو گئے جب حسین چلے گئے اب ہوا کیا تھا امام حسین بس یہ راز سننا اور دعا دے دینا امام حسین انتظار کرتا ہے کہ لوگ حج پڑھنے کے لئے ہیں لوگ حج پڑھنے کے لئے آتے رہے حج پڑھنے کے لئے سینکڑوں میں نہیں آئے تھے ہزاروں میں نہیں آئے تھے لاکھوں میں مسلمان آئے تھے جتھے کے جتھے قبیلے کے قبیلے لشکر کے لشکر اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لئے آ رہے تھے حسین ابن علی تواف کعبہ کر رہے تھے تواف کعبہ کرتے ہیں اب لفظوں میں میرے ساتھ سفر کرتے ہیں حسین ابن علی نے تواف کعبہ کرتے ہوئے عباس ابن علی سے کہا عباس اگلا تواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہی پہ احرام کو توڑ دیں گے عباس کی پوری سندگی میں حسین کیا کہ کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں کیونکہ عباس جانتے ہیں کہ کعپے کے تواف کا نام حج نہیں حسین کی عطاعت کا نام حج ہے عباس نے زمانے کو بتا دیا کہ حسین کو چھوڑ کے تم اس عمارت کا تواف کرتے رہو گے تو خود پرستی ہو سکتی ہے یہ حج نہیں ہو سکتا عباس نے اپنے لشکر سے کہہ دیا کہ احرام توڑ دیا جائیں پر پہ لے کیا اور میں قرآن سر پہ رکھتا ہوں حسین کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی پوچھا ہوں کہ حسین ہم کیوں جا رہے ہیں ہم نے حج کیوں نہیں پڑھنا ہم نے عبادت کیوں نہیں کرنی انہیں پتا تھا کہ عبادت ہماری حسین ہے ہمارے سجدے حسین ہے حسین نے کہا میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں جب لوگوں کو پتا چلا مسلمانوں کو پتا چلا کہ حسین تو حج چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ آئے اور حسین کے پاس آ کے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں ہم تو حج پڑھنا چاہتے تھے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں حسین نے مکہ کی چوٹی پہ جا کے ایک ہی جملہ کہا اور وہ جملہ عباس کی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھا حسین نے مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تم پڑھو اللہ کے گھر کا حج میں دین کی خاطر جا رہا ہوں میں دین کی خاطر جا رہا ہوں میں دین کی خاطر جا رہا ہوں حسین مسلمانوں کو اوقات بتا کے جا رہے ہیں حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں اب میرا سوال ہے طریق معرق سے حسین تو دین کی خاطر چلے گئے پیچھے حج میں کیا رہ گیا جو نہیں بول سکا حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ کعبہ سے حسین ہی جا رہے یہ دین جا رہا ہے یہ کعبہ سے حسین ہی جا رہے یہ نماز جا رہی ہے یہ کعبہ سے حسین ہی جا رہے شریعت جا رہی ہے حسین تواف کعبہ سے نکل کے طریق و لکھنے میں مجبور کر دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائی یزیدیت کے رہتا ہی کھوچھ رہی حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین نے بتا دیا کہ جس عبادت پہ حسین نہ ہو اب مجھے آپ خود بتائیے جو حسین کو چھوڑ کے حج پڑ رہے تھے وہ حج ہوا کعبہ بھی تھا نیت بھی تھی احرام بھی تھا وضو بھی تھے تواف بھی تھا حج کیوں نہیں تھا حسین نہیں تھا حسین نے کہا میں جا رہا ہوں دین کی خاطر پھر میرا عقیدہ اب ممبر پہ کھلے لفظوں کے ساتھ نہ بیان کرنے لگا ہوں حسین مدینے سے رسالت لے کے نکلے سے مکہ سے توحید کو لے کے چلے گئے مدینے سے رسالت کو لے کے چلے تھے مکہ سے توحید کو لے کے چلے گئے اگر توحید حسین کے ساتھ مکہ سے کربلا نہ جاتی میں دلیل عرش سے فسری دینے لگا ہوں اگر توحید حسین کے ساتھ نہ چلتی تو حسین کی قبر کی زواری ستر ہزار حد سے افضلہ ہوتے اس کا معطب حسین نہیں گئے سرکار آپ جیگہ جو بندہ ابھی بھی شاکی وادی میں ہے میں اسے اگلی دلیل دینے لگا ہوں اگر اگلی دلیل چاہیے جاؤ اللہ کے گھر کا تواف کرو مجھے خانہ کعبہ کے کسی دیوار پہ کسی جگہ پہ ایک تحرین لکھاؤنا گردر کتوانے کے لئے تیار ہو وہاں ایسی حدیث لکھی ہو اگر تجھے کعبہ میں نہ ملے پھر آؤ میرے ساتھ کربلا چاہ میں تجھے حسین کی ذری پہ سامنے لکھا ہوا دکھاتا ہوں حسین کی ذری پہ سامنے لکھا ہوا ہے مر سارالحسین فقط ساراللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اس نے اللہ کی زیارت جو حسین کی زیارت کری اس نے حسین کی زیارت نہیں اللہ کی زیارت یہ رسول کی محراج تھی کہ وہ وہاں گیا جو قریب ایٹھے میرا ساتھ دینا یہ نانے کی محراج تھی کہ وہ وہاں گیا یہ نوازے کی محراج ہے کہ وہ یہاں آیا رسول کے رسول کے میزبان کو تحید کہتے ہیں تحید کے میزبان کو تحید مکہ میں ہوتی تو مکہ مؤلہ ہوتا اللہ جانے آپ کی آس سن کے بولے کے آدھی ہے مکہ مکرمہ ہے مؤلہ نہیں مدینہ منورہ ہے ایک عرش مؤلہ ہے ایک کربلا مؤلہ ہے مؤلہ کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو جو قدردان بیٹھے ہو جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں اللہ کرے یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے سامنے نہ پھیلے علیہ ولی اللہ پڑھنے والا یہ ہاتھ عباس کے ہاتھ کا صدقہ ہمیشہ بلند رہے موزہ عزت حسین کی قسم اس گھر میں یہ شفت پائی جاتی ہے یہ گھر ایسا ہے یہ کسی نامور کے پہلوں میں لیٹ کے نامور نہیں ہوتے بلکہ جہاں لیٹ جاتے ہیں اس جگہ کو نامور کر دیتے ہیں یہ مکہ میں آئے مکرمہ کر دیتے ہیں مدینہ میں آئے منافرہ کر دیتے ہیں نجف میں جائیں اشرف کر دیتے ہیں کربلا میں آئے محلہ کر دیتے ہیں مشہد میں جائیں مقدس کر دیتے ہیں کازمین میں جائیں شریفین کر دیتے ہیں یہ کسی یہ کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے نامور نہیں ہوئے بلکہ میں اگلا جملہ شرائی صاحب آپ سے اجازت لے کے کہتا ہے ان کے کریم کوئی نامور آجائے تو وہ بھی کمنام ہو جاتا ہے میں دھلیل دینے لگا ہو نجف میں علی کے ایک طرف آدم سو رہا ہے دوسری طرف نور سو رہا ہے جب بھی کوئی بندہ نجف جاتا کوئی نہیں کہتا کہ میں آدم کی زیارت کو جا رہا منوح کی زیارت کو جا رہا سارے یہی کہتے ہیں میں علی کی زیارت کو جا رہا سورج کے سامنے چراغ کی لوگ کام نہیں کرتے جہاں امامت کا سورج روشن ہو اور وہ بھی بلندی اشرف میں جا کے ہو حسین نے حجت کا اختیار بتایا حسین نے بتایا کہ یہ ہے حجت کہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی عبادت حج میں سے اگر حجت نکل جائے یہ ہے اہمیت حسین ابن علی حسین کا عبادت ہوتی ہی وہ ہے جس میں حسین ہو مرضی کی سوچ کا نام دین نہیں ذاتیس ریسرچ کا نام دین نہیں دین ہے حجت کی اطاعت کا ہزاروں دفا